یہ دیکھیں جی یہ سامب اس میں گھسا ہوا ہے وہ آپ کو بتایا تھا نا پہلے کہ سامب نے کپڑے اتاریا یہاں پہ تو وہ یہی سامب تھا یہ اب اس کی مدد سے ہم پکڑتے ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسی دعا کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں شروف تو ابھی میں آیا ہوں اپنی کھیتوں میں ابو جی کہہ رہے تھے کھیتوں میں کچھ کام کرنا ہے تھوڑا سا صفائی کرنی ہے ہم نے کھیتوں میں سٹالے کی کاشت کرنی ہے جو کہ بینسوں کو اور گائے وغیرہ کو چارہ ڈالا جاتا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ درخت لگا ہوا ہے اس کو ہم پنجابی زبان میں دریک بولتے ہیں اس کو یہاں سے ہٹا کے ایک سائیڈ پہ لگانا ہے تو اس کو بھی ابھی شروع کرتے ہیں اکھارنا یہاں پہ ہم نے سبزی لگائی ہوئی تھی جو کہ ابھی ان کا موسم ختم ہو چکا ہے یہ بھنڈی وغیرہ لگائی ہوئی تھی اور بھی کافی سبزیں تھی جو ابھی ادھر سے ختم ہو چکی ہیں یہ ہے جی آم کا پودا یہ خود با خود بھی در نکلایا ہے یہ جو سامنے درخت نظر آ رہا ہے یہ ہے انجیل کا درخت یہ میں نے تقریباً پانچ منت پہلے لگایا تھا اور کافی بڑی ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر انجیل لگے ہوئے ہیں یہ ابھی کچھے ہیں اس کو ایک دو منت لگ سکتے ہیں پکنے میں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کو ابھی اکھار لیتے ہیں اس سائٹ پہ لگانے بسم اللہ الرحمن اس کو اس طریقے سے اکھارنا ہے تاکہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ نہ کٹی جائیں یہ جی ہم نے اکھار لی ہے اس کو ابھی سائٹ پہ لگائیں گے ڈویا بچپن میں ہم جو مچھلیاں پکڑا کرتے تھے تو یہ جو کنڈی ہوتی تھی اس کے اوپر لگا کے تو پھر مچھلیاں پکڑا کرتے تھے یہ جو نیچے سے نکل رہے ہیں یہ دیکھیں ایک اور بھی نکل ہے یہ زمین کے اندر ہوتے ہیں تو پھر ہم جو ہیں جب مچھلیاں پکڑنے جاتے تھے تو پھر وہ ان کی مقصود ایک جگہ ہوتی ہے یہاں پہ جو پیدا ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہم مٹی کھوتے تھے اور نیچے سے یہ نکل دیتے تو کافی سارے ہم پکڑ کے تو مچھلیاں پکڑنے جاتے تھے کھڑا ہمارا نکل چکا ہے اور یہ اس طرف کو نکالا ہے اس کی جڑ اس طرف لمبی تھی اس لیے یہ کھڑا اس طرف کو نکالا ہے تو ابھی اس میں مٹی ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 اس طرف Code سے زور زور سے اس کو سائٹوس سے دبا لییں گے تاکہ اس کی جڑو کو ہوا نہ لگے یہ جی دیکھیں سام کے ڈریسنگ سام کے پڑھوالی جو خلڑی ہوتی ہے یہاں پہ اتار کے چلا گیا یہ دیکھیں یہ سام اس میں گھسا ہوا ہے وہ آپ کو بتایا تھا نا پہلے کہ سام نے کپڑے اتاریا یہاں پہ تو وہ یہی سام تھا کہ اب اس کی مدد سے ہم پکڑتے ہیں یہ دیکھیں وہ گیا ہے یہ ریکھیں یہ توریوم کی ویلیں ساری ہم نے باہت نکال دی ہیں کھیت سے یہاں پہ ڈھیٹ لگا دیا ہے یہ جو سامنے بریکت رکھتا ہے اس کے کافی گھنے پتے ہیں پہنییں بہت گھنی ہیں اس کے چھاؤں سے جو نیچے جو وہ کھیت میں کاشت کی جائے گی جو ابھی فصل وہ اچھے سے پیداوار اس کی نہیں ہوتی اس لیے اس کے پتے جو ہیں وہ اتار دیں گے ٹینییں اتار دیں گے اس کی اوپر سے ساری صفائی کرنے لگے ہیں کی مدد سے ساری ٹینییں جو ہیں وہ اتار لیں گے ترخت کی یہ بہت تیز ہوتی آگے سے جو نیچے ٹینی ہیں وہ ٹوکی کی مدد سے اتار لیں گے چھوٹی چھوٹی ٹینی ہے یہ آرام سے کر جائیں گی ہاتھ والے ٹوکے سے آج جمعہ کا دین ہے اور میں جا رہا ہوں ابھی جمعہ پڑھنے سبھی دوستوں کو میری طرف سے جمعہ مبارک ٹوکی کی ہے ٹوکی ایسال ٹوکی ایسا ہم سے ہمارا جنہیں ہم سے ہمارا جنہیں خیر نماز پڑھ کے میں ابھی گھر واپس جا رہا ہوں یہ دو بچے ہیں جن کی بکری ہیں اور یہ جو بھائی ہیں چھوٹے بھائی یہ تو سکول جاتے ہیں لیکن پاک ٹائم بکرییں چلانے آتے ہیں اور جو دوسرے بھائی ہیں وہ اس نے سکول چھوڑ دی انہوں نے اور وہ زرنا بکرییں چلانے آتے ہیں فری ٹائم وہ چارہ وغیرہ کار لیتے ہیں اس ٹائم بکرییں چلاتے ہیں جی بھائی آپ کی کتنے بکری ہیں دو تو آپ سکول جاتے ہو جی کون سی کلاس میں بڑھتے ہو سکول چھوڑ دی ہے کتنا ٹائم ہوا چھوڑے ہوئے اس سے کیا کرتے ہیں آپ پتر لائی گا جی پتر لائی گا دریوں سے اچھا صحیح ہے جب آپ چارہ نہ ملے تو پتر اٹھاڑ کے تو بکریوں وہ دالتے ہیں ہوں چاڑا کوئی دیں ہوں بڑھوں مجھے انہوں فارو پائیدہ ہیں اچھا ہوں کوئی پیادی دو ہسن کو پتر کوئی پیادی نہیں ہوں اچھا کہ یہ ہوں پتر لائی گا صحیح ہے صحیح ہے اگرہ سے آڑا ہے انہاں جی جامو جو مکی پل پپل جی جو ہے صحیح ہے صحیح ہے مدکتان ہوں پتا ہے کہ بکریوں وہاستے کے لئے چیز فائدے ماندہ اور کے لئے نقصہ آندے اور کے لئے موسم کے لئے پتر پانے ہیں میری گڑو ہو گیا جی ہوں ہوسی ا نیہاں دنے پاس دنے جناس میں گڑھوں ہوں تا بکریوں لوڈ بھی دیتی ہیں ہاں جی دوکری بندھیں دیتی ہیں دوٹا ایک دو دوویاں ٹائز صحیح ہے تو ان میں کوئی فائدہ بھی ہوا ہے آپ کو فائدہ یا رکھ رہی ہیں چاٹھ پان سال بار رکھے گئے ہیں کوئی سال بار کو منافع ہوتا ہے منافع ہوندہ ہے یا سال بار سال بار ہوں جو ہے ابھی اپنے گھر چاہ رہے ہیں بکری ہیں چلانے کا ٹائم ان کا ختم ہو گیا قریبا ٹائم ہوا ہے ابھی ساڑھے پانچ تو جس لڑکے سے ہم انٹرویو لے رہے تھے اس کی زبان تھوڑی سی توت لی ہے تو اس لیے اس کی باتیں سننے کا بہت مزا آتا ہے تو میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں تو ابھی کافی ساری باتیں ہونی چیز لیکن ابھی ٹائم ہو گیا ان کا گھر جانے کا تو ابھی واپس گھر چلے گئے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کو ان کی باتیں ضرور سنائیں گے تو خیر ابھی میں آ چکا ہوں گھر تو میں جانتا ہوں کہ ابھی میرا اتنا کونٹینٹ اچھا نہیں ہے لیکن مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ میری سپورٹ کرتے جائیں انشاءاللہ میں پہلے سے بہتر سے بہتر ویڈیو آپ کے لئے لے کر آوں گا تو خیر آج کا لوگ کرتے ہیں یہیں پہ ختم اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ